جی اسلام علیکم دیس اور پردیس سے کے تمام دیکھنے والے سننے والے چاہنے والے دوستوں کو پیار بڑا سلام آج میں آپ کو انفرمیشن دینے جا رہا ہوں ان سب لوگوں کے لیے جو برطانیہ میں موجود ہیں اور پرتگال کا ریزیڈنس کارڈ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اکثر ہمارے گروپ پاکستانیز ان پرتگال میں بھی اور ایدھر یوٹیوب پہ یا ٹک ٹاک کے پہ پہ اکثر پوچھا جاتا ہے کہ ہم یوکے والے ہیں اور ہم برگزٹ سے پہلے پرتگال کا ریزیڈنس کارڈ حاصل نہیں کر سکے تو کیا اب ہمارے پاس کوئی آپشن بچتی ہے تو جی بالکل آپ کے پاس ایک نہیں آپ کے پاس ملٹیپل آپشن ہیں لیکن یہ وہ والی موج نہیں ہے جو اگر آپ برگزٹ سے پہلے آتے تو سیدھا پانچ سال والا ریزیڈنس کارڈ وہ آپ حاصل کر لیتے اب تھوڑا سا آپ کو ڈیفرنٹ وی میں آنا پڑے گا تو اس کے لیے میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا یا تو آپ ڈی ٹو ویزا پر آئیے ڈی ٹو ویزا کیا ہے اس میں آپ کو بزنس پلان دینا پڑتا ہے کہ آپ پرتگال میں جا کر یہ والا بزنس کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے آپ کو وہاں پہ کوئی کمپنی اوپن کرنا پڑے گی آپ کو بینک اکاؤنٹ کھولنا پڑے گا اس بینک اکاؤنٹ میں آپ کچھ جو یوروز ہیں وہ ڈیپوزٹ کریں گے اور اس کے بعد دوسری آپشن آپ کے پاس ڈی سیون ویزا کی ہے ڈی سیون ویزا ان لوگوں کے لیے جن کے پاس پیسیو انکم ہے اور یہ جو پیسیو انکم ہے یہ پرتگال کی جو منیمم ویز ہے سیون ہنڈرڈرڈ اینڈ سکسٹی یوروز اس کو آپ نے ملٹیپلائی کرنا ہے ٹویلو کے ساتھ تو جتنی یہ بنتی ہے اتنی انکم یعنی یہ تقریباً دس گیارہ ہزار یورو کے آس پاس سمجھ لیں آپ کی اینویل انکم کسی بھی چاہے وہ آپ کو کسی پروپرٹی سے رنٹ آ رہا ہے یا آپ کی پینشن آ رہی ہے یا کوئی بھی ایسا سورس جیسے کوئی بینک میں ڈیپوزٹ ہے اس کی اگینسٹ آپ کو ریگولر پیسے مر رہے ہیں تو یہ اتنے تقریباً ہوں گے تب آپ دی سیون ویزا اپلائی کر سکتے ہیں تو اس کے بعد تی سی اپشن جو ہے وہ دی ایٹ ویزا کی ہے دی ایٹ ویزا جو ہے یہ ڈیجیٹل نومیڈ ویزا ہے بہت تمام لوگ جن کی جو سیلری ہے وہ پرتگال کی جو منیمم ویز ہے اس سے چار گناہ زیادہ ہے یعنی تین ہزار چالیس یورو ان کی منتلی انکم ہے تو وہ یہ اپنی سیلری کی بیس پہ پرتگال کا جو ڈی ایٹ ڈیجیٹل نومیڈ ویزا ہے یہ اپلائی کر سکتے ہیں تو یہ میں نے بتا دی آپ کو تین ویزا کی کٹیگری کہ آپ یہاں سے ویزا لے کے جائیں تو اس ویزے کا آپ کو فائدہ کیا ہوگا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو سٹریٹ وی جاتے ہی وہاں پہ سیف کے ساتھ جب آپ کو ویزا ملے گا آپ کے ویزے کے اوپر ہی اپوائنٹمنٹ لکھی ہوگی اگر نہیں ہوگی تو آپ سیف کو جب کول کریں گے تو آپ کو بہت جلد اپوائنٹمنٹ کے لیے بلا لیا جائے گا اور اس اپوائنٹمنٹ کے بعد آپ کے بائیومیٹکس لیے جائیں گے اور آپ کو ریزیڈنس کاٹ دیا جائے گا اچھا یہ ویزا والی اگر آپ اپشن یوٹلائز نہیں کرتے اور اگر آپ پرتگال میں جاتے ہیں سٹریٹ وی تب بھی آپ کے پاس اوپشن موجود ہیں جن میں جیسے میں کہتا ہوں ہر دل عزیز آرٹیکل ایٹی ایٹ ہے آرٹیکل ایٹی نائن ہے اور یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ ایک جو کونٹریکٹ کے ساتھ ہے اور دوسری سیلف ایمپلوئیڈ کی کٹیگری ہے اس کے بعد آرٹیکل نائنٹی ہے آرٹیکل نائنٹی میں اگر آپ پرتگال میں کوئی جوب کر رہے ہیں اور آپ کی سیلری جو ہے یہ تقریباً اٹھارہ سو پچاس یورو سے زیادہ ہے تب بھی آپ آرٹیکل نائنٹی میں پہلا ریزیڈنس کارڈ لے سکتے ہیں اور اس کے بعد آرٹیکل نائنٹی ون ہے اگر آپ وہاں پہ پرتگال کی یونیورسٹی میں ایک ایڈمیشن لیتے ہیں اور اس کے بعد آرٹیکل نائنٹی ٹو اگر آپ کا کوئی بچہ ایسا ہے جس کی عمر جو ہے وہ بارہ سال سے زیادہ ہے اور وہ ساتھویں کلاس یا اس سے اوپر کا سٹوڈنٹ ہے تو وہ آرٹیکل نائنٹی ٹو میں ریزیڈنس کارڈ لے گا اور اس کی وجہ سے پیرٹس کو جو ہے ان کو بھی ریزیڈنس کارڈ مل جائے گا اور اس کے بعد جو ہے آرٹیکل ون ٹوئنٹی ٹو اگر کسی قسم کی کوئی ایکسپشنل ریزن ہے تب بھی آپ پرتگال کا جو ہے وہ پہلا ریزیڈنس کارڈ اپلائی کر سکتے ہیں ایکسپشنل ریزن میں ایک دانہ خواستہ اگر آپ بیمار ہیں اور اس کے علاوہ دوسری اپشن یہ ہے کہ اگر پرتگال میں رہتے ہوئے آپ کے نیو بون بیبی کی ارائیول ہوتی ہے تو اس کی بیس پہ بھی آپ آرٹیکل ون ٹوئنٹی ٹو میں ریزیڈنس کارڈ لے سکتے ہیں اور آخری جو ہے وہ ون ٹوئنٹی ٹری اے ہے اگر آپ کی یوکے میں کوئی کمپنی ہے اور آپ اس کی برانچ کمپنی جو ہے وہ پرتگال میں بناتے ہیں تو اس کی بیس پر بھی آپ پرتگال کا پہلا ریزیڈنس کارڈ آرٹیکل ون ٹوئنٹی ٹری اے میں لے سکتے ہیں تو یہ تمام آپشنز اب یوکے والوں کے لیے بچی ہیں آپ کو کیا سوٹ کرتی ہے یہ آپ بہتر جانتے ہیں میں نے سب بتا دیا ہے آپ سب اپنا خیار رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ